بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج جو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں صرف اور صرف خواتین کے لئے ہیں مرد حضرات بالکل اس ویڈیو کو نہ دیکھیں یا صرف وہ دیکھیں جو شادی شدہ ہیں اور انہیں ضرورت ہے آج ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے جو بہنیں ایسی ہیں جن کے پستان بہت زیادہ لٹک چکے ہیں یا چھوٹے ہو چکے ہیں تو ان کے پستانوں کو موٹا اور ٹائٹ کیسے کیا جائے بارہا یہ میسیجز آتے ہیں فون آتے ہیں اور ہماری بہنیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ام صاحب کو یہ ایسا نسخہ بتا دیں جس سے کیا ہمارے پستان جو ہے جو ہماری چھاتی کا آکار ہے وہ بڑھ جائے دیکھئے عورت کی یہ زینت ہے اگر عورت کی چھاتیاں کم ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا حسن فیکہ پڑ جاتا ہے اور جو ہے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال لکھے جس سے کیا مرد اس کی طرف مائل ہو اس کا شوہر اس سے مائل ہو تو عورت اگر اپنی چھاتی کو بڑھانا چاہتی ہے وہ سوک چکی ہیں ان میں پہلے سے جو ہے مطلب گراوٹ آ چکی ہے اور وہ لٹک چکے ہیں بچے کو دور زیادہ پلانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو پھر انشاءاللہ لٹکے ہوئے پستان بلکل ٹائٹ ہو جائیں گے اور موٹے بھی ہوں گے آپ کو اس میں لینا کیا ہے آپ نسخہ جو ہے ضرور نوٹ کریں سب سے پہلے مازو سبز لینا ہے اوست انار لینا ہے جفتے بلود لینا ہے اقاکیا لینا ہے ہر ایک جو ہے چھے ماشا لینا ہے چھے چھے ماشا لینا ہے خالص سرکہ پانچ تولہ لیں ٹھیک ہے خالص سرکہ پانچ تولہ لیں ان تمام چیزوں کو پیس کر سرکے میں اس کو ملالیں اور اس کا زمات کریں یوں کر کے پستانوں پہ چھے سے ٹھیک ہے اس دیر مالس کرنے کے بعد یوں کر کے زمات کر کے اس پہ لیپ کر کے اور بیرا ٹائٹ والی پہن لیں ٹھیک ہے اور صبح کو آپ گرم پانی سے دھو دیں آپ یہ عمل جو ہے تیس دن لگاتات کریں گی انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کے جو پستان دھیلے ہیں وہ ضرور ٹائٹ ہو جائیں گے اور موٹے بھی ہوگی اس دوران آپ جو ہے کیلہ اور دودھ تین کیلے صبح کو اور تین کیلے شام کو ایک باعدود کے ساتھ استعمال کرتی رہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یقینی سو کے سو پرسین جو ہے ریزلٹ آئے گا اگر آپ جو ہے چاہتی ہیں کہ ہم اتنی بڑی جھنجت میں نہیں پڑھنا چاہتے دوائی نہیں بننے گی ہم سے تو پھر ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس بنی بنائی آپ کو دوائی مل جائے گی جو آپ کے پستانوں کو ٹائٹ موٹا اور جو ہے بڑا بھی کرے کی ٹھیک ہے تو آپ دیئے گئے نمبر پہ کول کر کے آپ اپنی میڈیشن خفیہ طریقے سے گھر پہ مگا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ